بھلوچستان میں پاک فوج کے لاپتہ ہیلیکاپٹر کا ملبہ وندر گوٹھ لس بیلا کے قریب سے مل گیا آئی ایس پی آر کے مطابق اور کمانڈر بارہ کور لیفٹنن جنرل سر فراز علی سمیت چھے افسران شہید ہو گئے ابتدائی تحقیقات کے مطابق حادثہ خراب موسم کے باعث پیش آیا سیاسی اور اسکری خیادت بول نیوز اور پوری قوم کا شہدہ کو خیراج عقیدت پیڈی ایم اور حکومتی اتحاد کو دھچکا تحریک انصاف پر فورن فنڈنگ ثابت نہ ہو سکی ممنوع فنڈنگ ثابت ہو گئی الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا متفقہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے چونتیس غیر ملکیوں تین سو اکی آون کاروباری اداروں اور کمپنی سے ممنوع فنڈنگ حاصل کی تیرہ بینک اکاؤنٹس پوشیدہ رکھے جو آئین کی خلاف ورزی ہے فنڈنگ ثابت ہو گی تحریک انصاف کو شو کاؤز نوٹس جاری عمران خان نے فارم ون جمع کروایا جو غلط بیانی اور جھوٹ پر ممنوع فنڈنگ حاصل کی تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کا فیصلہ برقرار عصد عمر کہتے ہیں کئی سال سے چلنے والے ڈرامی کی آج نئی قسط پیش کی گئی یہ قسط پی ڈی ایم کے محقہ ادارے الیکشن کمیشن نے پیش کی عوام نے بتا دیا ہے کہ ہم غلام نہیں بنیں گے الیکشن کمیشن کے فیصلے میں بہت غلطیاں ہیں الیکشن کمیشن کا نوٹس عدالت میں چیلنج کیا دا سکتا ہے پی چی آئی رانوما بابر آوان کی بول نیوز سے گفتگو کہا بیان حلفی اور سرٹیفیکیٹ میں فرق ہوتا ہے آڈٹ سرٹیفیکیٹ کو عمران خان کا بیان حلفی سمجھا جا رہا ہے الیکشن کمیشن نے اپنے پاؤں پر خود کلھاری ماری ہے نواز شریف نے سعودی عرب سے پیسے لے کر بین ازیر کی حکومت گرائی نواز شریف کے پیسے لینے پر کوئی تحقیقات نہیں ہوئی تحریک انصاف کو فنڈنگ اوورسیز پاکستانیوں نے کی نون لی کو اسامہ بن لادن نے تھیلوں میں بھر کر پیسے دیئے فواد چودری کی تنقید کہا اگلے مرحلے میں ہم بتائیں گے کہ سولہ اکانس قانونی ہیں قوم عمران خان کے خلاف کوئی بھی فیصلہ سننے کو تیار نہیں شیخ رشید کی بول نیوز کی خصوصی ٹرانسپیشن نے گفتگو کہا چودہ جماعتوں کی سیاسی ساکھ آج راکھ بن گئی چوروں سے نجات حاصل ہوگی عمران کی حکومت کی غلط فہمی آج دور ہو گئی پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگی لڑائی جھگڑا ختم کریں الیکشن کی طرف جائیں اکٹوبر نومبر میں الیکشن ہوں گے بارشوں اور سیلاب سے تباہ حال بلوچستان میں مزید تیرہ افراد لکمہ اجل بن گئے جام بہاک افراد کی تعداد ایک سو انچاس ہو گئی پی ڈی ایم اے کے مطابق حادثات میں چہتر افراد زخمی ہوئے تیرہ ہزار نو سو پچھتر مکانہ تباہ ہوئے چھہ سو سترہ کلومیٹر پر مشتمل چھہ شہرہیں شدید متاثر ہوئیں سولہ پل ٹوٹ گئے دو لاکھ ایکڑ پر فصلوں کو نقصان پہنچا جنوبی پنجاب اور سندھ میں بھی متاثرینے سے علاوہ تباہ حال پاک فوج اور انتظامیہ کا ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری بول نیوز بنا ایک بار پھر عوام کی آواز اینکر پرسن متصر اقبال تیم کی حمراہ کراسی کوئٹا قومی شہرہ پر موجود ہے کلاب شدید مشکلات سے دو چار ہیں پاکستان ستنہ سال بعد انگلیش کرکٹ ٹیم کی میزبانی کے لیے تیار ٹی ٹونٹی سیریز کا شیڈیول جاری سات ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز پر مشتمل سیریز بیس ستمبر سے دو اکتوبر تک کھیلی جائے گی پہلے چار میچ کراچی اور آخری تین میچز لاہور میں کھیلے جائیں گے اور جشن آزادی کے رنگ منائیں بول کے سنگ ہمیں بھیجیں اپنی ویڈیوز بچوں کی جشن مناطی تصاویر اور ملی نغمیں واتس ایپ کریں 0337 031 0377 پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے